آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرکی چھت پر جانور کیسے پالے جاتے ہیں میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ حلال جانور پالیں جو بکڑے وغیرہ مرگے چھت پر پالیں گھر میں کوئی بھی جگہ ہے وہاں پر پال سکتے ہیں آپ جانور کو جی اسلام علیکم جی جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں مواز اور آپ دیکھ رہے ہیں مواز تیوی افیشل ویڈیو کا تھامنے لو ٹائٹل دیکھے تو آپ جان گے ہوں گے کہ ویڈیو میری آت کی کس کیٹیگری کی ہے تو جی ہاں میں آج اپنا سارا اپنا آپ کا اپنا شوک وغیرہ آپ سے شیئر کروں گا دوستو جانور جیسا بھی ہو اچھی نسل کا پالیں وہ ہی آپ کو فائدہ دے گا تو جیسے کہ مثال کے طور پر میں اپنے سرکاز کرتا ہوں کہ میرے پاس جو جانور ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا بھی ساتھ ساتھ کے ان کے چیسن کا دھیان مغیرہ رکھتے ہیں تو جن بھائیوں کو تو پتا ہے جانور وغیرہ پال لیں گا وہ ان کو تو پتا ہوگا وہ بھی دیکھ لیں میرا یہ ویڈیو جن بھائیوں کو نہیں پتا وہ میری ویڈیو سے ان کو شاید موٹیویشن ملے یار ہاں یار ہم بھی پاہ سکتے ہیں جانور سے ایک اس قسم کی چھوٹی سی ڈیوٹی ہے وہ آپ نے دینی ہے تو آج سارا سارا آپ کو عادت بارجے گی اس کی چلیے میں سب سے پہلے اپنے بکڑوں کو دیکھتا ہوں تو پھرد ان کے پاس آوں گا مرگوں کے پاس اپنا جی تو دوستو یہ ہیں بکڑے ٹائم سے پتھے وغیرہ ان کو ڈالنے ہی پڑتے ہیں بکڑوں میں یہ چیز خاص ہوتی ہے کہ ان کے زیادہ تھوڑی سکیر ہوتی ہے جو چھترے ہوتے ہیں وہ تو ہر چیز کھا جاتے ہیں ان کو جو بھی آپ ڈالیں گے وہ کھا جائیں گے جیسے مثال کے طور پر کہ یہ صبح کے اب یہ بولی جا رہے ہیں ٹائم اب سات بجے ہیں تو یہ بولی جا رہے ہیں تو ان کا تھوڑا سا کھانا وغیرہ بچا ہاتھ ہے اس ٹائم وہ کھا رہے ہیں تو فیل حال میں ان کا کھانا آپ لینے جا رہے ہیں کھانا وغیرہ ان کو ڈالتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ وغیرہ بڑھ رہے ہو تاکہ سکون سے بیٹھ کے جگالی کریں گے پھر تو بکروں کا دیان بھی رکھنا پڑتا ہے یہ بمار بھی بہت جدی ہو جاتے ہیں ان کے جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں اکثر کیرے ہوتے ہیں کہ بکرا جتنا مرضی کھائی جائے بچا وہ بڑھتا ہی نہیں ہے پسلیاں اس کی ہڈیاں وغیرہ واضح ہوتی ہیں وہ بمار رہتا ہے تو اس کے لئے بھی دوئیاں ملتی ہیں وہ لینے پڑتی ہیں وہ اتنی مشکل نہیں ہے جب آپ کچھ چیز جانور رکھیں گے یہ چارہ اس کا تیار ہو گیا یہ چارہ اس کا تیار ہو گیا تو میں یہ کارٹ کر ڈالتا ہوں ان کو پٹھے بکرے تو آپ جیسے مرضی ڈال لیجیے آپ کی مرضی جیسے آپ کا جانور ٹرین ہو جائے جس چارے پر ویسے آپ ڈال لیں اگلے جانور بھار بھار سا جاں مرگے بھی رکھیں آپ کو تو پتہ ہی ان کو دانہ مکارے ڈالتے ہیں دانہ دے دیا ان کو تو یہ کھا رہے ہیں سارے باقی ان کو ایسی بھائی ان کا نہیں اتنا ہوتی کیا یہ میرے پاس ہاں سیل نسل سیل کی اتنی کیا نہیں ہوتی ہے جتنی دوسرے دوسروں کی ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ ان کی کیر ہوتی ہے مگر جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تب ہوتی ہے جب یہ بڑے ہو جائیں اس کے بعد ان کی کیر نہیں ہوتی ہے یہ خود ہی پال بھول جاتے ہیں تو باٹی ڈمانڈ بھی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے مارکٹ میں تو نسل وائز ہی کام ہے کہ چون کی نسل اچھی ہے میاں والی کی یا سندھی نسل ہے آت کا بلوگ میں نے اس ٹوبک پر بنائی اسی وجہ سے ہے کہ بعض کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں جو ان کا دل ہوتا ہے ان کا شوق ہوتا ہے ان کا جانور پانے کا مگر ان کو کہلو کہ شروعات نہیں ان سے ہو پاتی کہ یار میں کیسے اب ان کو رکھوں گے میں نے اس لیے آپ کو بتایا سارا کچھ سے یار چلو آپ لوگ تووں کو بتاؤں کہ یار کیسے چیز رکھتے ہیں اس کا اتنا مشکل نہیں ہے یہ کام ہے دو تین دیں ہفتے میں آپ نے لگ جاتی ہے ان کی آسطہ آسطہ شوق ہو جاتا ہے یار ان کی مثلا عادت پڑھ جاتی ہے آپ کو یار مجھے ان کی عادت ہے اس کے پاس میرے پاس برڈز ہیں توتے اسٹیلین توتے ہیں لوف برڈز ہیں ابھی ہیں میرے پاس ان کی انڈومل لٹھیں ہیں ماشاءاللہ سیزن ہے اس ٹائم سٹارٹ ہو گیا ان کا انڈے بغیرہ دینے کا چلیں بھی اس والے چوڑے کو دے گھلے کے ہیں پٹھے کو اس کا پانی مگارا کام ہے اس کا پانی داب دیں دیں دے گھلے کے ہیں ان کا بھی پورا دانا ہے پانی بھی ہے ان کا ٹھیک ہے جو یہ بھائی رہی ہیں یہ بھی انڈوں پر بیٹھ ہی ہے اس کے کل دیکھے تھے میں نے انڈے یہ بھی انڈر ہی بیٹھ ہی ہے اور وہ سامنے والی بھی انڈر بیٹھ ہی ہے نیچے والے کا دے گھلے کے اس کو دے دے تا ہوں دانا پانی دوستو یہی نارمل روٹین ہے ان کی کہ آپ ایک آدھے دن بات آ کے ان کو چیک وغیرہ کر لو یار کی بھمار تو نہیں ہے کوئی کسی کو کوئی موشن لگی ہوتے ہیں کوئی موشن کے دیشان کار رہا رہا ہاتا ہے ناک سے اس کے پانی نکر رہا ہوتا ہے کوئی ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے ان کو دو ایڈ وغیرہ دینی پڑتی ہے اتنا اس کا مشکل کام نہیں ہے وہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جب یہ موسم وغیرہ چینج ہو جائے ہیں ان کی جانی جیر کی بھواری آ جاتی ہے تھیلی بھلوگ آ رہا ہے اب میں نے صبح ساتھ بجے ساتھ بجے بھلوگ بنایا تو دس بجے اپلوڈ ہو جائے گا شورج میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا نکلا ہوگا آگے بدل وغیرہ ہیں سموگ وغیرہ بھی کافی ہیا اب یہ آگا ہے سردیوں کا اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ کو اندازہ لگانا چاہیں سردیوں کا غاز ہو رہا ہے سموگ وغیرہ ہو رہی ہے لہور میں زیادہ تو بتاتا چاہوں کہ میں لہور میں رہتا ہوں اس کی طرح کہ آج کا بھی میری یہی بات ہے کہ چینل کو سبسکرائب تو کر دیا ہوگا آپ نے تو ویڈیو کر اچھی لگ جائے تو یار لائک بھی کر دیجئے دوستو یار آپ کا پیار آپ دے رہے ہیں آپ لوگ آپ کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے موٹیویشن مل سکے تاکہ میں مزید ہور بھی آپ کے لئے اچھی اچھی چیزیں لاسکوں ہور جانور وغیرہ لاؤں آپ کے لئے مرا کمپیٹیشن یار کسی سے بھی نہیں ہے بیسی یار میرا شوک تھا یار میں بنا رہا ہوں ویڈیوز بغیرہ یوٹیوب بغیرہ میں چلاتا تھا مگر مجھے میرا بھی دل کیا یار میں نے کہا چلو یار اپنا بھی شوک لوگوں کو دکھائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں